رام مندر بابری مسجد ویباد پر سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اس کے باوجود ہندو وادی سنگتھن رام مندر کی تعمیر کے لیے ملک میں خوف و حراس کے ساتھ نفرت کا محول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سپریم کورٹ میں چل رہے بابری مسجد ایو دھیا ویبادت زمین معاملے کی سنوائی چاری ہے ایسے میں آر ایس ایس اور اس کی تنظیمیں بڑے پیمانے پر آیودیا میں رام مندر کو بنانے کے لیے ملک کے فرقہ وارانہ مہانگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وی ایچ پی کے یوت ونگ بجرنگ دل کی طرف سے کار سیوکوں میں ترشول تقسیم کیا جا رہے ہیں عوض علاقے کے تقریباً دس ہزار کارکنوں میں ترشول باٹے گئے ہیں ملک کے دوسرے حصوں میں آر ایس ایس بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے کارکنوں کو ہتیار چلانے کی ٹریننگ بھی جا رہی ہے ترشول ٹریننگ کے بارے میں وی ایچ پی کے سینئر لیڈر دیویندر مشرہ نے کہا ہے کہ دس ہزار کارکنوں کی اٹین اس طرح سے تیار کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ فوراں پہنسکیں بجرنگ دل نے دارہ سین کے قطر کے بعد پیدا ہونے والے تنازع پر ترشول ٹریننگ کا پروگرام خود ہی ختم کر دیا تھا لیکن چوری چھپے یہ ٹریننگ چاری تھی بجرنگ دل ترشول کے ذریعے ہندو دھرم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایودیا فیض آباد میں کار سے وقع کی اس طرز پر ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ رام مندر کی تعمیر کے لیے اس طرح کا رول ادا کریں جس طرح انہوں نے بابری مسجد کے شہید کرنے کی کارروائی میں کیا تھا ملک کے دوسری علاقوں میں بھی ترشول کی ٹریننگ کے پروگرام کیے جا رہے ہیں اور ترشول تقسیم کیے جائیں گے لکنوں کے آس پاس بارہ زلو میں ایسے پچیس جگہ کو چنا گیا ہے جہاں پر بقاعدہ نوجوانوں کو ترشول اور دوسرے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے وی ایش پی کی طرف سے پچیس نومبر کو ہونے والے ایک پروگرام میں تقریباً ایک لاکھ افراد کی شرکت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس میں رام مندر کی تعمیر کا لاحے عمل تیار کیا جائے گا دیلی میں نو دسمبر کو بھی ایک پروگرام کیا جا رہا ہے جس میں ملک بھر سے نوجوانوں کیوں بلایا جا رہا ہے ان میں رام مندر کی تعمیر کے لیے تحریک پیدا کی جائے گی بیو ریپورٹ نیوز میکس موسیقی